موسیقی آج قوم میں کرونا کی وجہ سے ہر سو خوف و حراز پھیلا دیا گیا ہے اور کرونا کے کیسز کو ہائی پروفائل کر کے قوم کو دکھایا جاتا ہے قوم اللہ سے ڈرنے کی بجائے کرونا سے زیادہ خائف ہیں پھر اس سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے سینیٹائزرز مختلف قسم کے ماسکز اور ترہ ترہ کی اس سے بچاؤ کی تدابیر کر رہی ہے لیکن میں اور آپ کبھی یہ تصور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو حضور کی سنت کو اگر اپنی زندگیوں پر اپلائی کر لیں تو یہ دنیا کے سارے سینیٹائزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے آگے ہیچ ہیں والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح تین مرتبہ اور جو شام تین مرتبہ جست یہ دعا پڑھ دے بسم اللہ الَّذی لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْعَضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ نہ وہ دن میں اور نہ وہ رات میں کسی ناگہانی آفت کا شکار ہوگا حضرت عبان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فالج کا حملہ ہو گیا ایک شخص حضرت عبان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کے فالج زدہ حصہ کو دیکھ کر بار بار آپ کو گویا گھور رہا تھا حضرت عبان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو اس لیے میری طرف متوجہ ہے تو اس لیے مجھے بار بار دیکھ رہا ہے کہ میں اس حدیث کا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابی ہوں کہ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہی لا یادرم عصمہی شیئن فی الحب دی و لا فی السمائی و ہوا السمیع العلیم فرمایا وہ نہ دن کے وقت اور نہ رات کے وقت کسی ناگہانی آفت کا شکار نہیں ہوگا اب جب رہی بات میری کہ تو میرے فالج زدہ حصے کو دیکھ کر حدیث پر اپنا اعتقاد کمزور کر رہا ہے فرمایا یاد رکھ حدیث اپنی جگہ پر سچی ہے اصل بات یہ ہے کہ جس دن میں فالج کا شکار ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا حدیث اپنی جگہ پر موتبر ہے حدیث میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کمی صرف میرے پڑھنے میں رہ گئی کہ میں کسی بات پر غصے میں تھا جس کی وجہ سے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا اسی دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا مجھ پڑھنا بھول گیا